جی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیفٹو ماشاءاللہ صاف نظر آ رہا ہے اس کے بلکل سامنے یہ دمام بڑھلنگ ہے خیل میں وہ فندقل خیل ہے آپ کو پتہ چل جائے گا آج اس مسجد میں جاتے ہیں آپ کو اس مسجد کا اندر سے اچھے سے ویو بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آج مائیوں خیل میں ایک مسجد ہے چھوٹے سی ماشاءاللہ رقبے سے چھوٹی ہے لیکن مسجدوں سے ساری بری ہوتی ہیں بہت پیاری مسجد ہے اندر چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو مسجد کا تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہ نیسٹو خیل والی نیسٹو ٹھیک ہے اور یہ ہے ماشاءاللہ مسجد یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بے کامرے سے دکھاتا ہوں بتاتا ہوں یہ کس سائیڈ میں کدھر کی مسجد ہے گرمی ہے سورج ہے اوپر گرمی ہے تھوڑی سی آج جی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیسٹو ماشاءاللہ صاف نظر آ رہا ہے اس کے بالکل سامنے یہ دماغ بڑھ لیں گا خیل میں وہ فندقل خیل ہے آپ کو پتا چل جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل اس کے اب اس سائیڈ میں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ آج اس مسجد میں جاتے ہیں آپ کو اس مسجد کا اندر سے اچھے سے ویو بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سائیڈ میں جائیں گے تو دوستوین ہوتل آئے گا اور شیل پٹرول پامپ آئے گا وہ یہ والی سائیڈ ہے اس سائیڈ میں برکا اور موبیلہ سخار وگرہ سائیڈ میں ہے تو چلو ابھی چلتے ہیں اندر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم جی مسجد کے اندر چلتے ہیں جی بسم اللہ یہ دیکھئے جی سب سے پہلے تو تھوڑی اسی گارڈن چھوٹا تھا دو دین پودے ہیں دراخت ہیں چھوٹ چھوٹے اس کے بعد سیدھ آگے جائیں گے تو رائے سائیڈ میں مسجد کی انٹری ملے گی ہم کو اور یہ بھی لکھا ہوا ہے دیکھائیں آپ کے سامنے اردی میں لکھا یعنی vضو کی جگہ اس سائیڈ میں ابھی ہم لوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے غضو کے لیے اور ٹولیٹ خمام ایودر اس سائیڈ میں اور یہ رائے سائے میں ملے گی ماشاءاللہ크 pai میں سیدھا جا کے ملے گی کرتے ہیں وہ بھی رائے دیکھتی تا ہوں漬 کو مشالبین بعد سے گکٹ پڑکی آئے میں آپ کو یہ ہی نظر آئے گا ٹیل پتھر ماربر رقبے میں چھوٹی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے وہ سامنے لیف سائیڈ میں جو ہے ٹولنٹ ہے میں بھی آپ کو وضو کی جگہ دکھا رہا ہوں ادھر وضو کی جگہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سیٹ ماربل کی بنی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے سنگل سنگل اور ادھر شوز نہیں لے کے آسکتے یعنی یہ ایریا میں شوز نہیں لے کے آنے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں شوز یہ اتا رہے ہیں اور وہ سامنے جو ہے محجید کا دوسرا گیٹ ہے انٹرس کا اور اس سائیڈ میں یہ واش روم ہے واش روم کی چپ موسیقی جس کا انتظار ہے سب کو میں ابھی ادھر انٹرس والی سائیڈ میں جا رہا ہوں جو مین مسجد کی انٹرس ہے اس سائیڈ میں ایک دوست بھائی آئے ہیں نماز کے لیے یہ اس کی انٹرس ہے چپل باہر اتار کے تو چلتے ہیں سیدھا اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دور کھولا جناب ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں جی مسجد ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے یہ ابھی آپ کو میں آرام سے دکھاتا ہوں آپ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہ ابھی باہر والا اس کا جو خال بولتے ہیں یا برانڈا بولتے ہیں وہ ہی ہے یہ آ چکا ہوں جی اندر میں ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے مسجد ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھ کے بہت سکون ملتا ہے مطلب اتنی پیاری جگہ یار یہ روح ایک بار تعلقہ ہو جاتی ہے ایسی مسجدیں دیکھیں ماشاءاللہ دیکھئے صاحب ستری تھوڑی سی جگہ ماشاءاللہ مطلب اتنی پیاری مسجد ہے یہ میں ابھی باہر جا کے کچھ آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو فیلہ صرف آپ ویڈیو دیکھئے کرا آپ کو میں باہر جا کے اس مسجد کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل بتاتا ہوں جی دوستو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ چیر ہے بلکل لیدر کی اور ماشاءاللہ بہت پیاری چیر ہے آگے وہ بنا ہوئے قرآن پاک ویل بنی ہوئی جائے قرآن پاک بیٹھ کے پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ چلو باہر چلتے ہیں باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا علیہ و صحبی و جی دوستو ماشاءاللہ نماز پڑھ کے نکل چکے ہیں مبار دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ماشاءاللہ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے ایک تو اللہ کا جو فرمان ہے جو فرض ہے ہمارے اوپر وہ تو فرض تو کرنا نماز پڑھ نہیں ہے پائنٹ ہے جو بھی ہو جس حال میں بھی ہو جدر بھی ہو بھائی جان بتا گئے انہیں رہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے نا تو ابھی چلتے پارکنگ میں جا رہا ہوں میں گھری ادھر ہے ٹھیک ہے ابھی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال ہے کیا گیا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے فالو کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نیکس آپ کو کس طرح کی کدر کی ویڈیو چاہیے جس ٹو مان کے پورے امان میں بس عرب میں نہیں کیوں کہ میں صرف امان میں ہوں ٹھیک ہے ہو کے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ